بھارت دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے اور کل یعنی سات مائن منگل جمہوریت کے سب سے بڑے تہوار لوگ سبہ انتخابات کے تیسرے مرحلے کا دن ہے جہاں کرناٹک کی چودہ سیٹوں سے میں بارہ ریاستوں کی کل چورانوے سیٹوں کے لیے پولنگ ہونی ہے جس کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے آزاد، صاف و شفاف اور قرآن طریقے سے انتخابی عمل کو انجام دینے کے لیے تقریباً سبھی تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں جس کے لیے عملے کے ساتھ ہی ای وی ایم مشینیں اور ضروری اشیاء بھی پولنگ مراکز پہنچا دی گئی ہے مقامی اعتبار سے کرناٹک زیرہ اتر کنڑا میں کل سولہ لاکھ اکتالیس ہزار ایک سو چپن رائے دہندگان ہیں جن کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک ہزار نو سو ستیتر پولنگ مراکز قائم کر کے چھہ ہزار نو سو انتالیس پولنگ آفسران اور عملے کو انتخابی ڈیوٹی پر تائینات کیا گیا ہے اس کے علاوہ کل ایک ہزار پنڈرہ پولنگ مراکز میں ویب کاسٹنگ کا احتمام کیا گیا ہے تین سو تین مایکرو ابزورور، اکیس ویڈیو گرافرز اور دو سو سیکٹر اوفیشلز کو بھی ذمہ داری سوٹی گئی ہے انتخابات کے دوران زلہ میں کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعات کے روک تھام کے لیے پیشگیر دامات کیا گئے ہیں اور پانچ مائے کی شام پانچ بجے سے ہی سات مائے کی دریمیانی شب بارہ بجے تک شراب نوشی پر پابندی آئیت کی گئی ہے اسی طرح پانچ مائے کو شام چھے بجے سے سات مائے کو گوٹنگ کے احتمام تک اتر کنڈرہ لوگ سبھالکے کے آٹھ اسمبلی حالکوں کے پولنگ گوٹ کے ہیردگیت دو سو میٹر تک سی آر پی سی کی دفعہ ایک سو چووالیز بھی نافس کی گئی ہے اس موقع پاس سماجی زمیداران اور اداروں کی جانیت سے لوگوں کو اپنی جمہوری حق کا استعمال کر کے ملک کے دستور اور آئین کے تحفظ و بقا کی خاطر انتخابات اور ووٹنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی اپیل کی جا رہی ہے اور فرقہ پرس جماعتوں کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے ہر فرد کے ووٹ کو نیاہیت ہی اشد ضروری اور لازم قرار دے کر سیکلورزم کے استحقام اور مضبوطی کے لیے متحد ہو کر ووٹ کرنے کے ایک گزارش کی جا رہی ہے ایسے میں سوشل میڈیا پر بھی لوگ مختلف پیغامات ویڈیوز اور تصاویر ارسال کر کے ووٹ کے تیم بیداری پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک دوسرے کو ایک ایک ووٹ اور متحد طاقت کی اہمیت سمجھائی جا رہی ہے اسی میں یہ بھی ایک ویڈیو ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ دس سے بارہ شیئروں کا ایک جھن تنہا بھینسے پر حملہ کر کے اس کا شکار کرنے کے کوشش کر رہا ہے لیکن جب بھینسوں نے ایک جھوٹ اور متحد ہو کر شکار ہو رہے اپنے ساتھی بھینسے کو بچانے کی ڈھان لیتے ہیں تو یہی بھینس ان شیئروں کے جھن پر بھی بھاری پڑ جاتے ہیں اسی طرح مسلمانوں کے متحدہ ووٹوں کی بھی طاقت ہے جو متحد ہونے پر خود کو شیئر سمجھنے والے کو اقتدار سے بے دخل کر سکتی ہے یہ اور ان جیسے دیگر پیغامات کے ذریعے ووٹنگ کے عامل میں ذرا سے بھی غفلت و لاپروہی کو آنے والے دنوں میں اپنے اوپر ہی مسائب کو دعوت دینے کے مترادف کرا دیا جا رہا ہے اس لئے سبھی طرح کے ضروری اور غیر ضروری کاموں کو بالا اطاق رکھ کر پہلے فرصت میں ووٹ کرنے کی لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے آزادی جنہور و خوت کا ایسا انزام رہے عدل و آئے کی میں چل کے دشتوری وہ جاب رہے طرز حکومت ہو وہ مثالی ہند کا اوچھا نام رہے شاہی ایوانوں کو جشن جمبوری للکارے گا ہندوستان ہمارا رش کے جنت پھر کہلائے گا بیرو رپورٹ سہل آمین نیو ہندوستان ہمارا رش کے جنت پھر کہلائے گا